بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں ایک ٹیسٹ کے بیوی کے بارے میں ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے لئے جو ہے وہ بناوں اگرچہ میں نے بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں کی معلومات کے لئے رکھی لیکن چونکہ ہم روزانہ بہت سارے پیشنٹس کن ہوتے ہیں ان لوگوں کے بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ علیدہ علیدہ ہر ایک کو فردن فردن جواب دینا کافی مشکل ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں آپ لوگوں کی ضرورت کے مطابق جو جو آپ کے سوالات تھے ہمارے ای میلز کے اوپر ہمیں ویٹس ایپ گروپ میں یا آہا ڈاریکلی آپ لوگوں نے کیے میں نے اس کی بیس پہ آپ لوگوں کے لئے آپ کو سمجھانے کے لئے ایک ویڈیو تیار کی ہے یعنی ویڈیو تو نہیں آپ سے بات چیت کریں گے اور میرا خیال ہے کہ میری بات چیت سے آپ کو کافی حد تک ٹیسٹیو بیبی کے بارے میں جو امہام ہیں نا جو غلط مفروضیں ہیں آپ لوگوں کے وہ سیٹل ہو جائیں گے اچھا سب سے پہلے تو لوگوں کا پویسٹن ہوتا ہے کہ جی یہ ہے کیا ٹیسٹیو بیبی ہے کیا میں نے اتنی دفعہ سمجھایا کہ یہ کیا ہے خدا کے لئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ٹیسٹیو بیب ہے آپ سوچ دیں لوگوں کا خیال کیا ہے ہمارے سیونٹی پرسنٹ پبلک کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید اس کے اندر ٹیوب کے اندر بے بچہ پلتا ہے اور وہ فطرت کے این خلاف ہے اور اس کو ٹیسٹیو بیبی کھا جاتا ہے مجھے یہ بات ابھی بھی جب میری اتنی میں انہوں نے کہتی ہوں کہ آپ پلیز میری یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں میں نے آپ لوگ کو سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر کیا کہتا ہے ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ جی آپ کو یہ بیماری ہے فرض کریں کہ آپ کو ٹیومر ہو گیا اللہ نہ کرے تو آپ کو میں یہ میڈیسن تجویز کرتا ہوں اگر آپ کا ٹیومر ڈیزولب ہو جاتا ہے یا سسٹ ہے ٹیومر تو اکثر نہیں ہوتا ہے ڈیزولب سسٹ ہے اور آپ کی ختم ہو جاتی ہے تو اٹس اوکے لیکن اگر آپ کی سسٹ میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتی تو میں اگلا سٹیپ نوں گا وہ اگلا سٹیپ کیا ہے سرجری اچھا کیا آپ یہ کہیں گے کہ سرجریہ ہو گئی تو وہ فطرت کے خلاف ہے ایسی بات نہیں ہے سرجری بھی ایک ٹریٹمنٹ کا پارٹ ہے اسی طرح ٹیومر بی بھی ٹریٹمنٹ کا پارٹ ہے ہمارے جتنے آپ لوگوں نے میرے بہت سارے ایسے ناظرین جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ نیبرس ہوں گے جو اس وقت میرا اگر پروگرام بھی دیکھیں گے تو ہمارے ہسپٹل میں بھی آئے ہیں ان کو یقیناً بتا ہوگا کہ ہمارا جو پیشنٹ ٹیومر بی بی سے کنسیب کرتا ہے ہماری پالیسی ہے کہ ہم اس کو لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہتے کہ اس نے ٹیومر بی بی سے کنسیب کیا ہم اسے کہتے ہیں کہ اس نے ٹریٹمنٹ سے کنسیب کیا ٹھیک ہے یہ کوئی محفوق الفطرت چیز نہیں ہے یہ بھی ٹریٹمنٹ کا ایک پارٹ ہے مثلا میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہت ٹائٹ سرم ہے آپ کا راستہ ہے آپ نے گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس سے آنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ضروری ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو لوگوں سے ملیں گے اور آپ کی سوشل لائف شروع ہوگی لیکن آپ کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس سرم میں سے اس ٹائٹ راستے میں سے پاس کر کے آپ نے جانا ہے سپوز باہر آندھی طفان آیا اور وہ سرم بلوگ ہوگی ٹھیک ہے وہ جو آپ کا ٹائٹ سا راستہ تھا پیسج تھا وہ بلوگ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی باہر کا بندہ آئے گا ریسپیو ٹیم آئے گی اور وہ کیا کرے گی آپ کی دیوار توڑے گی اس دیوار میں سے ونڈو بنائے گی یا دروازہ بنائے گی اور آپ کو باہر نکالے گی ٹھیک ہے آپ باہر نکلیں گے اسی طرح کی سوشل لائف آپ کی شروع ہو جائے گی یہ تو نہیں ہوگا کہ اب آپ باہر اس میں باہر نکلنے کا راستہ بے شک آپ کا وہ پیسج تھا ایسے ہی جب انڈا اپنی جگہ سے سفر کرتا ہے تو وہ ٹیوب میں سے گزرتا ہے ٹیوب میں سے گزر کے وہ آدھا راستہ ٹیوب کے جب آدھے حصے میں آ جاتا ہے تو ہوتا کہا ہے کہ وہاں پہ فرٹلائزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو کوشش کروں گی ادھرمیان میں اس پہ ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں جب وہاں پہ فرٹلائزیشن ہوگی اس جگہ کے اوپر تو آپ کا آدھا راستہ آپ کے اینگ نے وہاں تک کیا اور آدھا سپوم نے تیہ کرنا ہے بلکہ سپوم کو بہت نبا راستہ تیہ کرنا پڑتا ہے وہ پہلے یوٹرائن کیوٹی سے پھر اندر آتا ہوا ٹیوب میں سے آتا ہے اگر یہ راستہ خرص کرے بلاک ہو جائے تو آپ دونوں کمیلات کیسے کریں گے تو ہم نے وہی کیا جو ایک ریسکیو ٹیم نے کیا ریسکیو ٹیم نے آپ کی دیوار توڑ دی ہم نے کیا کیا ہم نے آودر سے آپ کو انڈا بنانے کی دوائی تھی ٹھیک ہے ریسکیو ٹیم نے آپ کو آپ کی چھت سے خوراک بھیجتے رہے کہ آپ لوگ جہاں ہیں وہ صحت من رہے جب تک یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس راشن پانی ختم ہو جائے جب ہم آئیں آپ کی مدد کرنے تو لوگ اندر مرے بے لوں تو ہم نے پہلے تو ریسکیو ٹیم نے پانی آپ کو بھیجتے رہے آپ کو چھت سے ہیلیکاپٹر سے آپ کو کھانے کا سمان بھیجتے رہے پھر کیا ہوا کہ جب انہیں یہ کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے اسی طرح ہم نے انڈا بنانے کی پہلے میڈیسن دی فیویل کا جب انڈا بن گیا تو کیا کیا جیسے ریسکیو ٹیم نے دروازے کو کٹ کے اس میں سے لوگوں کو باہر نکالا تو ہم نے پاریک نیڈل ہوتی ہے اس کے ذریعے انڈے کو باہر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ انڈے کو باہر نکالنے کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ اس انڈے کو اور آپ کے ہی بیاں کے سپرم کو ایک بات پلیز یاد رکھئے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں اور میں ان کی بات سن کے بعض زفاں بہت پینک ہوتی ہوں کہ آخر ایسا کس نے بات کی کیوں ان کے ذہن میں یہ بات آئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے پنجابیوں کو کہتے ہیں ہمیں پتا چلا ہے کہ تیار بھی رکھا جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات آپ کے ذہن میں آئی کیسے دیکھیں میں نے ہر اپنی ویڈیو میں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھائی ہے کہ میاں اور بیوی کے جرسوموں کے علاوہ شریع ملاب ممکن نہیں ہے اور اس کے اوپر شریعت نے علماء اکرام نے فتوہ دے دیا ہے کہ یہ این حلال ہے جو میں نے نہیں دیا آپ اس کو سرچ کر سکتے ہو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے علماء اکرام نے اس کے اوپر فتوہ دے دیا ہے کہ آپ نے ہی بیوی کے جو جرسومے ہیں ان کا شریع ملاب کرایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا بھی یہی کام اگر راستہ بلاب ہو گیا یا ہسمنٹ کے جرسومے اتنے نہیں ہیں دیکھیں جب ایک نیچرل آپ کا ملاب ہونا ہوتا ہے یعنی فرٹلائزیشن کا جو عمل ہے اس میں ایک پوری ٹیم چاہیے سپورمز کی اگر سپورمز کی ٹیم کام ہے فرض کریں کہ ایک آپ کا ہسپنڈ ہے آپ کے بھائی ہے کوئی بھی بدا ہے اس کی رپورٹ میں یہ بات آئی آپ کو پتا چلا ڈاکٹرز نے کہا جی سوری ان کے بہت جرسومیں کام ہیں یا آدھے راستے میں ڈیڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یا نہ ہونے کے براغور ہے اس کا مطلب ہے اس کی ٹیم کمزور ہے وہ نیچرل ملاب وہ اتنی کیونکہ ہوتا کیا ہے جب سپورم کا سفر ہوتا ہے سپورم پہلے سفر کرتا ہے یو ٹرائنگ گیرٹی میں پھر فلوپیوٹیو میں تو وہ ایک ٹیم کی صورت میں کرتا ہے ٹیم کی صورت میں کچھ سپورم مرتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی صورت میں سپورم جو ہے نا وہ فلوٹ کرتے ہیں کچھ سپورم کا گروپ مر جاتا ہے پھر وہ انرجی دیتے ہیں پھر اگلا سپورم جاتا ہے اگلا گروپ جاتا ہے پھر وہ گروپ مار جاتا ہے اس کے بعد جو بچا ہوا گروپ ہوتا ہے پھر وہ اس کو انرجی ملتی ہے پھر اس کے بعد وہ سپرم کی ٹیم میں سے کچھ بچے ہوئے سپرم کچھ سو کے حساب سے جو بچ جاتے ہیں وہ انڈے کے قریب پہنچتے ہیں ان میں سے واقعی سارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک سپرم اللہ کے حکم سے اس انڈے کے اندر پینٹریٹ کرتا ہے تو فرٹلائزیشن ہوتی ہے اب اگر کسی میں یہ پرابلم ہے کہ اس کے بندے کے سپرم کام ہے چل نہیں سکتے یا ہے ہی نہیں سپرم تھے ہی نہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور سے سپرم لیں گے یہ آپ پلیز میری بات کو نوٹ کیجئے سپرم آپ کے اسمنٹ کا ہی ہوگا لیکن ہم سرجیکلی اس کو جو سپرم بنانے کی فیٹری ہے جس کو ٹیسٹیز کا جاتا ہے ہم سرجیکلی اس سے اسپیریٹ کر لیتے ہیں ہماری بقاعدہ ٹیم ہے جو میل یہ والا کام کر کے ہمیں ان کے سپرم کو ایسپیریٹ کر کے دیتے ہیں اور ہم اس سپرم سے فرٹلائیزیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو میری بات سمجھ آگئی کہ کیوں یہ جو آپ کا سو کارڈ بین رہم مطفہ آپ جو بھی اس کو نام دیتے ہو جس کو ہم اپنی زبان میں ایمریو کہتے ہیں آفٹر فرٹلائیزیشن یہ آپ کے ہی ہسپرن کے جرسوموں کے ساتھ اور آپ کے ہی انڈرز کے ساتھ ممکن ہے اب آپ کو میری بات یہ سمجھ آگئی کہ پلیز ایسی ایکسپیٹیشن آپ مت لے کر آئیں ایسی ایکسپیٹیشن کے لیے ہم آپ کو سٹریٹ فاروڈ آپ کا سفر کیونکہ میں نے دیکھا میرے پاس بہت ساری پیشنٹ جب آتے ہیں بعض دفعہ آپ لوگ دور دراز سے ایسی جبوں سے آپ لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ آٹھ ہٹھ دست ہٹھ کھلٹے کا سفر ہوتا ہے اس کے بعد جا کے آپ کو بتا چکتا ہے کہ اوہ سوری یہ ایسا نہیں ہو سکتا میں جب بہت چھوٹی تھی تو میں نے میری چچی تھی ان کی آنکھیں نہیں تھی تو ہمارے ہسپیٹل میں ہمارے قریب ہسپیٹل تھا میرا خیال ہے میں کلاس نائن ٹینٹھ میں تھی اس وقت تو اس میں پتا چلا کہ آنکھوں کے عطیے سے لوگوں کی بینائی واپس آ جائے گی میں اتنی خوش ہوئی میں گاؤں گئی گاؤں جا کے اپنی چچی کو اکیلی بچی تھی میں لے کر رہی ان کو جانے آنے میں شاید مجھے دو دن ان بسیس میں جانے آنے میں لگ گئے خیر میں اس ہوپ سے لے کر آئی انہیں ہنڈر پرسنٹ کہ آپ کی بینائی واپس آ جائے گی جب میں ان کو ہسپیٹل لے کر آئی تو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے کیا کہا اس نے کہا بیٹا ان کو آنکھوں کا تھیا نہیں دیا جاسکتا جو کہ میرے لیے ایسا تھا کہ منو بوجھ جیسے کسی نے مجھے میرے اوپر پہاڑ گرا دیا اور میری چچی کے لیے وہ کتنی مایوسی تھی کہ میں نے انہیں فارس ہوپ دی میں نے انہیں کہا جی آپ کی آنکھیں لگ جائیں گی مسئلہ ہی تو نہیں ہے میں نے بات کر دی ہے یہ ہوگا ان کے لیے کیا تھا کیونکہ ان کو ریٹینل ڈیس آرڈر تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ جب کا ریٹینل ڈیمج ہوتا ہے ان کو کارنیل ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا اب آپ لوگ پلیز یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے ہسپنڈ کے سپوم ٹیسٹی سے بھی نہیں ملتے تو ہم آپ کو ڈونیشن نہیں کر سکتے مت افنا ٹائم ویسٹ کریں ایک دور سے ایک فالس ہوپ لے کے آپ میرے پاس آئیں گے اور پھر کٹار میں لگ کے آپ کا نمبر آئے گا اتنی مشکل سے میں آپ کو دیکھوں گی اور ایڈ میں مجھے بھی دکھ ہوگا آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ بھی آنکسٹریملی سوری کہ آپ کو ہم یہ سرویس نہیں دے سکتے تو اس لیے میرے پروگرام کو غور سے سنیں میں آپ کو کیا باتیں بتا رہی ہوں ایک اور بات ہماری بہت ساری بہنیں آتی ہیں جو آکے کہتی ہیں کہ جی ڈاکسٹر آپ نے رابطہ آیا تھا میرے پندے ختم ہو گئے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا میں نے اخبار میں پڑھا کہ انڈیا میں ایک ساٹھ سال کی عورت کے ہاں دو بچے قیدہ ہوئے تو میری عمر پچاس سال ہے مجھے آپ بچے کے لیے ٹریٹمنٹ کریں تو خدا کے لیے میری ایسی بہنیں میں آپ کو بہت پیار سے یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ آج کوئی اگر عالم اس بات پر فتوہ دے دے اور یہ بات لیگل ہو جائے تو میں ضرور کروں گی آپ کے لیے یہ ہے لیکن ابھی تک ہمارے اسلامی مملکت میں ایسا کوئی لاو پاس نہیں ہوا کہ ہم آپ کا ایب ڈونیٹ کر سکیں ان لوگوں میں کہاں اس لیے بچے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ایڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں ہم لوگ ایڈ ڈونیشن نہیں کر سکتے تو پلیز اگر آپ لوگوں نے ٹیسٹیوب بیبی کرانا ہے تو مت ویٹ کریں چالیس سے پہلے پہلے قرار نہیں میں تو کہتی ہوں تھرٹی فائیو سے پہلے قرار نہ چاہیے لیکن چلے کوئی بات نہیں آپ لوگوں کا پرابلم ہو گیا ہم تو چالیس کیا ہمیں چوٹالیس سال میں بھی لوگوں کا کرنا پڑتا ہے لوگ جب آکے روتے ہیں آکے کہتے ہیں ڈاک صاحب ابھی تو پیسے جواں ہوئے ٹھیک ہے چالیس سے پہلے تو میرا میاں ہی اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کے کچھ ٹیسٹ ہیں ہارمور کے ہم کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو ہم سپیشل بتاتے ہیں کہ آپ کا سکسیس ریٹ اگر آپ کو نہیں کسی عملے کی صورت میں ہمارے سے میس مینیمیٹ ہو گئی ہے نہیں بتا سکے یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو خدا کے لیے اس پروگرام کو سنیے اور اس کو سمجھیں کہ سکسیس ریٹ ایسے کپلز میں بہت کم ہوتا ہے جو ناربل جو بہت اچھا کپل ہو جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹیو بیبی کے لیے سوٹیبل کپل ہے میں آپ کو سچ بات بتاؤں اس میں بھی ٹیپ گوہو بیبی فورٹی پرسنٹ سے اوپر نہیں ہے اب آپ کو ایک دم سے دھچکہ لگا ہوگا کہ پھر ہم کیوں کریں میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جب ناربل فورٹی پرسنٹ کو کم سکسیس ریٹ نہیں ہے آپ کو سمجھاتی ہوں کیوں کہ جب ناربل کپل ایک شادی شدہ کپل جو ہے اس میں ایک مہینے میں حمل ہونے کا چانس فورٹی پرسنٹ ہوتا ہے 40 پرسنٹ سے اوپر اس کا حمل ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نیا شادی شدہ کپل جو ٹھیک بھی ہے ان کا ایک مہینے میں اگر حمل نہیں ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں آپ انہیں بانچ تو نہیں ڈیکلیئر کر دیتے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ چھے ماہ ایک سال اکٹھے رہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے حمل ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا تو کیسا ہوتا بھی ہے پھر وہ کچھ عرصے بھی کنسیب کر جاتے ہیں اسی طرح اب ہمارے ہاں ٹیسٹیوب بیوی میں ہم کپل کو ان کے عذر ریموو کر کے مرد کا عذر بھی ریموو ہو گیا عورت کا عذر بھی اپنے ٹریٹ کر دیا ٹریٹ کر کے ایک طرح سے ان کو ہم نارمل کپل کی صورت میں لے آتے ہیں لیکن پرگنیسی ہونے کا چانس بوٹی سے اوپر بہت مشکل سے جاتا ہے جو آپ کو کلیم کرتا ہے وہ غلط کلیم کرتا ہے وہ کس بات پر کلیم کریں گے کہ ہم ایمبریو جو ہیں ایمبریو تو ایٹی تو نائٹی پرسن لوگوں میں بن جاتے ہیں سیمیٹی پرسن تو ایک ایبریج ہے سیمیٹی تو ایٹی پرسن ایمبریو بن جاتے ہیں لیکن ایمبریو رکھنے کے بعد کیا آپ کی ڈیوٹرلز اس کو قبول کرتی ہے کیا اللہ پاپ کی رحمت سے آپ کے ہاں پرگنیسی ہوتی ہے آپ کا پرگنیسی ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے یا نہیں آتا یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے آپ کی پرگنیسی کو ثابت کریں گے تو آپ کے ذہن میں پلیز میرے ایسے بہن بھائی جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پیسے کی بہت امپورٹنس ہے اور وہ بچارے اپنا گھر بار بیچ کے اس پہ لگانے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ خدا کے لیے میری اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں ہنڈر پرسن سکسس نہیں ہے یہ آپ کی قسمت ہے میڈیکل کے ٹریٹمنٹ کے مطابق بہت بھی کریں گے وہ بھی اللہ کی مدد سے نہیں ہوگا تو بعض دفعہ آپ کا کیا ہوگا کہ ہم آپ کے الٹرا سانگ کے اوپر دیکھتے رہیں گے کہ وہ پانی والی دھیلیاں سے ایک نظر آ رہے ہیں تو ہم خوش ہوں گے کہ انڈے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ جی آپ کے دس انڈے بن گے مارہ بن گے جس وقت ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ تو خالی تھے اور یہ پتا کرانے کے لیے پورا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل ہو جاتا ہے اس کی دوائیاں استعمال ہو جاتی ہیں لاکھوں روپے کی لاکھوں روپے کی کٹیں استعمال ہو جاتی ہیں لیب کا انوائرمنٹ استعمال ہوتا ہے لیب کے اندر کی کنڈیشنز ان کے کلچر میڈیا کنزیومیبر ہر چیز استعمال ہوتی ہے اور اینڈے میں پتا چلتا ہے کہ قدا نہ خاصتہ کچھ لوگوں گا یہ 1.2% لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ آپ کا انڈا ہی نہیں تھا خالی خال تھا وہ بھی ہمیں حقیقت میں بتانا پڑتا ہے پھر نیکسٹ کیا بات آتی ہے کہ اگر آپ کا پیشنٹ سپوز کہ وہ آیا اس کا انڈا بھی مل گیا اس کے ہزبنٹ کے سپاؤن بھی ہمیں مل گئے ہم نے اکسی بھی کر دیا اس کو اندر فرٹلائزیشن کر کے انکیبیٹر میں رکھ دیا ہوتا کیا ہے چار دن کے بعد پتا چلتا ہے بارہ گھنٹے کے بعد پتا چلتا ہے کہ فرٹلائزیشن ہی نہیں ہو ٹھیک ہے اب وہ اس کے اوپر بہت آگے ہائی فائی بسم کے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم اپنے فینینشل پروبلمز کی وجہ سے پیشنٹس کے نہیں کرا سکتے کہ اس میں کیوں نہیں کوئی کیا اس میں کوئی جنیٹک پروبلم تھا کیا اس کے انڈے کپیسٹی ٹھیک نہیں تھی چیزیں کیا تھی یہ بھی ہماری لیمیٹیشنز ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں تو نیکسٹ پتا چلتا ہے جی ایمبریو بن گیا ایمبریو ایک دفعہ تو فرٹلائزیشن ہوگی آگے کیا ہوا کہ جی ایمبریو ہی نہیں پورا پتا ایمبریو ڈیمیج ہو گیا ٹھیک ہے ایمبریو میں فرگمنٹیشن آگئی مجھے بتائیں وہ بھی چیزیں آپ کی بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لیم کنیشن کی وجہ سے ہوں اگر وہ لیم کنیشن سے برا آئے تو آپ کے ساتھ والے کا بھی برا آنا چاہیے لیکن جو آپ کے ساتھ ایک اور ایمبریو پڑا ہوگا وہ گوڈ فوالیٹی کسی اور پیشنٹ کا ہوگا تو پاس دفعہ کچھ انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ریزرٹ پور آ سکتا ہے لیکن ہم باؤنڈ ہیں کہ آپ کو سچ بتائیں حقیقت بتائیں اور آپ لوگوں کے لیے اس کے مطابق ڈسین ہے سپووز آپ کا ایمبریو بھی اچھا بن گیا ہم اپنی طرف سے سرکرو ہو گئے سکسس ہو گئی آپ کو ہم نے ایمبریو رکھ دیا آپ کے انٹرنل کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہے کہ خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کہ آپ کا ایمبریو ہی اس میں جو ہے وہ ایمپلانٹیشن ہی نہیں ہوتی ایمبریو اندر دیوار کے اندر اس یوٹرس کے اندر پیوستی نہیں ہوتا پلانٹ ہی نہیں ہوتا کس کس جگہ سے ہم یہ کہیں گے کہ میرے رب کی میربانی کے بغیر بھی ممکن ہے مجھے جب یہ پیشنٹ آتے کہتے ہیں نہیں ڈاک سر ہم نے یہ سوچا اللہ پاک ہی لے میں انہیں کہتی ہوں یہ مت کوئی کہ ٹیسٹیو بیبی میں ہم دے سکتے ہیں اللہ پاک ہی دیتا ہے لیکن اللہ پاک اسی کو دیتا ہے جو ایفرٹ کرتا ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شرعہ میں دین میں ہمیں راستہ دکھایا کہ علاج کرا اگر ایسا ہوتا اللہ چاہے تو بغیر بغیر علاج کے لیے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے لیکن وہ ہمیں خود قرآن پاک میں اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں علم کے راستے دکھاتا ہے ہمارے لیے آسانیہ بناتا ہے ہمارے لیے علاج کے راستے دکھاتا ہے اس نے ایک وسیلہ رکھا لائف میں ہر ایک کو دوسرے کا ڈیپینڈنٹ کر دیا میں کچھ چیزوں میں آپ لوگوں کی ڈیپینڈنٹ ہوگی میں صرف اپنی ڈاکٹری سے زندگی خوشحال نہیں گزار سکتی مجھے انٹرٹینمنٹ کی بھی ضرورت ہوگی مجھے میڈیا کی بھی ضرورت ہوگی مجھے کھانے پینے کے لیے میرے کسان بہنبائیوں کی مدد چاہیے ہوگی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کا ڈیپینڈنٹ کیا تو یہ کوئی شرعہ کے خلاف نہیں ہے یہ کفر نہیں ہے کہ آپ علاج کرا رہے ہیں یہ آپ اللہ کی رحمت سے کرا رہے ہیں آپ صرف اونٹ کو رسی سے باندھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ بتائیں گے کہ میں اللہ پر توقل کیسے کروں رات کو سوتے وقت اونٹ کلا چھوڑ دوں اللہ کے حوالے کر دوں یہ ٹھیک ہے یا اونٹ کو پہلے باندھو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو رسی سے باندھو پھر اس کے بعد اللہ پر توقل ہم کرتے کیا ہیں ہم صرف ٹیسٹیو بیبی میں اونٹ کو رسی سے باندھو یہ آپ کو تاکہ ہماری سیکیورٹی زیادہ رہے ہم سنت کے مطابق اپنا علاج کر لیں لیکن اس کے بعد وہ بندہ رہے گا یا کوئی اس کے باوجود اس کو کھول کر لے جائے گا یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے آپ پلیز ان چیزوں کے اوپر آپ جب ہمارے پاس آنے لگیں آپ اس کی سکسس اس کی فیلیر کے اوپر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا اگر آپ کا واقعی جینور پرابلم ہے آپ کو ٹیسٹیو بیبی کے بغیر آپ کی ممکن ہی نہیں ہے تو آپ صرف یہ سوچیں کہ زیرو پرسنٹ چانس سے فورٹی پرسنٹ چانس یہ سو مچ آپ کے لیے ہوپ ہے ٹھیک ہے آپ اس کے لیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اہلیت دی ہے تو آپ ضرور کرائیں اگر آپ کی اہلیت نہیں ہے تو میں نے ابھی اپلوڈ کیا ہمارا سٹار اکسی انڈرالوجی انسیٹیوٹ اف پاکستان آپ کی ہیلپ کے لیے ہر چھ مہینے کے بعد ایک کیمپین لگاتا ہے جس میں ہم ٹوٹل پیشنٹس کے لیے ہم کیمپس اریج کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں میرے کچھ فارنل پولیز ہیں ان کی بھی انبولمنٹ ہے میں ان سے ان کی بہت شکر دوزار ہوں کہ انہوں نے انڈرالوجی انسیٹیوٹ اف امریکہ کی ٹیم نے ہماری ہیلپ کی اور اس چیز پہ وہ بھی میری پوری ہیلپ کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھئے کہ ہماری اس میں بھی لیمیٹیشنز ہیں فرض کریں کہ ایک آپ کا کام ساڑھے چار لاکھ میں ہونا تھا وہ آپ کا ہو سکتا ہے ڈیرھ لاکھ میں ہو جائے کیونکہ آپ نے ہو سکتا ہے دو لاکھ میں ہو جائے مجھے نہیں پتا جو میڈیشنز ہوں گی ہم آپ کو اس فری کیمپ میں کیا کریں گے یہ بھی پلیز آپ باتوں کو ذہن میں رکھئے اس فری کیمپ میں کوئی لیبارٹری کے چارجز آپ سے نہیں لیے جائیں گے اس فری کیمپ میں کنسلٹنٹ کی ڈاکٹرز کی کوئی فیس نہیں ہوگی اس فری کیمپ میں کسی ایمبریولوجس ایمبریولوجس کی کوئی فی نہیں یہ چیزیں میں آپ آن ایر کہہ رہی ہوں جو پیشنٹ بھی ہمارے فری کیمپ میں سیلیکٹ ہوگئے وہ میرے اوپر کلیم کر سکتے اگر ان سے میں کنسلٹنٹ اپنے چارجز یا لیب کے چارجز یا اپنی ٹیم میں ایمبریولوجس یا ایمبریولوجس کے چارجز لوں تو میں اس چیز کی سزاوار ہوں لیکن اگر آپ لوگ اگر یہ سمجھے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی میڈیگیشن میں خرید کے دوں گی تو میں ایکسٹریم لی سوری کیونکہ میں نے یہ ویڈیو اسی لیے بنائی ہے میں نے بہت کوشش کی میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو میں نے بہت ایفرٹس کی دو ہزار پندرہ سے میری ایفرٹس ہیں لیکن شاید کسی بندے نے میری آواز نہیں سنی ان لوگوں کو میں نے یہ کہا آپ کا جو فیملی پلیننگ کا بجٹ ہے میری آواز آپ لوگوں کے ریفنس تک آپ لوگ اگر میرے ساتھ ہیلپ کریں میری آواز کے ساتھ آواز اٹھائیں تو یقین کریں میرے پاس ایسا پلین ہے کہ میں آپ لوگوں کی یہ میڈی کیشن بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹ سے ڈلوا سکتی ہوں گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک پیسہ بھی جو ان کا بجٹ ہے اس سے باہر نہیں جانا پڑے گا کیسے کہ فیملی پلیننگ کا جو بجٹ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اگر فیملی پلیننگ کو ڈیفائن کریں اس کی تعریف کریں اس کو بیان کریں تو فیملی پلیننگ کا مطلب ہے کہ ایک فیملی کے لیے جن کے بچے زیادہ ہیں ان کو کوشش کریں کہ ان کے بچے بند کر دیں جن کے بچے نہیں ہے ان کے بچوں کے لیے کہ ان کے بچے ہو جائیں اب یہ باتوں کے اوپر یہ ہے فیملی پلیننگ ہمارے مجھ میں کیا ہوتا ہے فیملی پلیننگ کا مطلب ہے بچے بند کر نال بندی ناس بندی دوائیاں کارپرڈی فلاں پیلٹ یہ اس کے اوپر دیا جاتا ہے تمام بجٹ اس کے اوپر دیا جاتا میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ بتایا تھا کہ اسی بجٹ میں میں آپ کے پیشنٹ کو آپ کے عوام کو فیملی پلیننگ ایل پلس ری پروڈکٹیو سروسیز کا لوگوں کو دے سکتی یہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہے لیکن شاید اس چیز کو یہ میری کوشش ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ کی ایفرٹ سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس پہ ضرور پہنچیں گے لیکن فیلحال میں آپ لوگوں کے لئے جتنا کر سکتی وہ میں نے کیا اور آپ کے لئے یہ میں نے سارا ارینمنٹ کیا ہے آپ لوگ جو لوگ افورڈ نہیں کرتے وہ ہمیں آکے پورا درج کرائیں ہم ان کی چھاند بھی کریں گے کہ کیا واقعی یہ جوڑے ڈیزروی ہیں اور یہ ہمارے فری آئی ایف کیمپ کو اس کی فسیلیٹی کو اویل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ہوں گے تو ہم آپ کو ضرور سے خوش دیں میرا خیال ہے کہ اگر لوگوں کے چیزیں تھی ان کے مطابق میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو بیان کر سکھوں کہ ہماری کیا کیا لیمیٹیشن ہیں کہاں پہ آپ لوگ میرا ایک میرے جیاد رکھئے کہ دیکھیں جب لوگ مجھے آپ لوگوں سے گلہ ہے تھوڑا سا اگر میرے گلے کو محبت سے سمجھیں گے کیونکہ گلہ ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جن سے پیار ہوتا ہے جو اپنے ہوتے ہیں کہ میں آپ سے اتنی محبت سے اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ کرتی ہوں اور مجھے آپ کیسے تعلیل کر لیکن اگر میں ناکام ہو جاتی ہوں تو آپ لوگوں کی زبان سے ایسے ایسے لفظ آتے ہیں کہ جو شاید اس کو دیکھ کر میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ میں نیکی کا راستہ چھوڑ دوں میں کیمپس چھوڑ دوں لیکن پھر کئی لوگوں کو تکلیف میں دیکھتی ہوں اور ان کو دیکھتی ہوں کہ گورنمنٹ ہماری وہ تو کہتی ہے کہ پاپولیشن ختم کرو ایسے لوگوں کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے کوئی گورنمنٹ کا ہسپٹل نہیں ہے کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے کہ لوگ پہنچ جائیں اور جو لوگ ٹیسٹیوب بیبی کو نہیں کر سکتے کوئی ان کے لیے اور ڈور نہیں ہے تو میرا پھر میں دوبارہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہو جاتی تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے دعا دیں اگر میں ناکام ہو جاؤں تو پھر بے شرق دعا اچھا کام کرتی رہوں اور آپ لوگ کو اتنی طاقت دے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیتے رہے اللہ حافظ